اسلام علیکم ناظرین آج یہ ہمارا ایک تین کلو بارٹ کا سیٹ اپ ہے اس کو انسٹال کرنا جا رہے ہیں ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہم انفرمیشن شیئر کریں یہ ابھی ویلڈنگ والی بھی ٹیم آ چکی ہے اور ہم بھی پہنچ چکے ہیں اس وقت اس گھر میں لگنا ہے پینل یہ ہمارا گران فلور ہے یہ فرز فلور ہے وہ آپ کو ٹاپ پہ ممٹی نظر آ رہے ہوگے ہم نے وہاں پہ انسٹال کرنا ہے ناظرین ہم آپ کو یہ سائز بھی بتا دیں یہ تین انچ کا پائپ ہے یہ ہمارا اوپر جو سٹرکچر لگنا ہے یہ اس کا سٹرکچر کلی ہے اور یہ دو انچ کا پائپ ہے یہ پروپر لگا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ہوا آندی کوئی بھی تیز آجائے یہ اڑے نہ باقی آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے چلتے ہیں اور بتاتے جائیں گے جی تو ناظرین ہمارا اس وقت سٹرکچری سائیڈ پہ آنا ہے اس جگہ سے یہاں یوں ڈریکشن آ رہی ہے کیونکہ ہمارا سورج یہاں سے نکلتا ہے اور اس سائیڈ پہ جا کے حروب ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں اس جگہ پہ یہ جو ٹینکی ماری آ رہی ہے اس کو یہاں سے ریموف کروا کے میں اس سائیڈ پہ لانا پڑے گا اور یہاں سے یہ ساری کلیننگ کروا کے تو اس سائیڈ پہ لگے گا یہ آپ کو دوسری سائیڈ سے دکھا دوں تو یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک فورٹی فائیو کے انگل پہ ہمارا یہاں آ رہی ہے پینل ناظرین یہاں ہمارا سٹرکچر تیار ہو رہا ہے اس وقت یہ نیچے بیس تیار ہو رہی ہے بیس کے اوپر پھر یہاں پہ پینل لگیں گے اور پھر لیٹنک ٹائٹ ہوں گے اس کو اوپر اب اس فلور پہ رکھ کے ہم سٹرکچر بنا رہے ہیں ابھی اوپر جائے گا اس کو اوپر ہمارا ٹاپ پہ پھر فٹیوں کے پینل ناظرین یہاں ہم کمرہ ریٹلائز کروائیں گے انوارٹر یہاں بھی پروپر طریقے ساتھ ہینگن کر کے پھر لگائیں ناظرین یہ پلیٹیں ہماری فرس فلور کے اوپر پہنچ گئی ہیں ابھی ان کو ہم اوپر ٹاپ پہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیٹیئر بتا دیں نا یہ نہ دکھائیں تو پھر معاملات خراب ہو جاتی ہیں موسیقی ناظرین یہ ایک سیڈی بنائی ہے ابھی جو کہ ہم نے یہاں سے اوپر وارے ٹوپ پہ جانا ہے اس کے لیے باقی ابھی ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے یہ سٹرکچر ابھی نیچے ہی تیار کر رہے ہیں یہ اوپر جا کے صرف فٹنگ ہوگی ناظرین یہ آپ کو وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا بھی سٹرکچر تیار ہو رہا ہے یہ سٹرکچر جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ ہی دکھا رہے ہیں ناظرین ہمارا سٹرکچر اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے اب صرف ہمارے پلیٹوں کے جو سراخ ہیں ڈرلنگ وہ ہم یہی پہ نیچے کر کے پینٹ کمپلیٹ کر کے پھر ہم اوپر چت پہ فٹنگ کریں گے یہ ابھی اس کی مارکنگ ہوگی پروپر اس میں ڈرلنگ ہوگی ہم نے یہ ڈیزائن اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک پلیٹ لگے گی اس کے درمیان پھر تین انچ کا گیپ رہے گا پنیچ کے گیپ کے بعد پھر ایک پلیٹ آئے گی کیونکہ جو ونڈ کروسنگ ہے وہ جہاں سے ہوتی رہے زیادہ پریشر نہ بنے گی اگر آپ کو ہمارا ڈیزائن پسند آیا تو کنڈلی شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا جب یہ ہمارا سٹکچر کمپلیٹ ہو چکے صرف پینٹ ہو رہا ہے مجید و ناظرین یہ آپ کو ہول دکھا رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ چپس کٹی ہے اس کے بعد نیچے ٹائل تھی ٹائل کو بھی سراخ کی ہیں ہم نے پراپر پھر نیچے مٹی اور یہ نیچے لینٹر ہمارا ٹھیک ہے جی یہ لینٹر کے اندر ہم نے اس ٹکی کے مطابق یہ سالیڈ ٹکی ہے ہم نے اس ٹکی کے مطابق اس کو ہول کر کے تو یہ راول بولٹ ہم نے پراپر طریقے کے ساتھ نیچے لگانے ہے لگا کے اس کے بعد ہمارا یہ ایک سالیڈ کا پائپ ہے اس پائپ کو ہم نے یہاں بھی ویلڈ کرنا ہے اس کے اوپر رکھ کے اس کے بعد پھر ہماری یہ جو کینچی ہے یہ اوپر ویلڈ ہوگی اس کے جی تو ناظرین یہ ہمارا بھی سٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا یہ زمین جو ہمارا لینٹر میں ہے اس کے اندر پراپر اس کا ورکنگ کر کے پراپر بولٹڈ کر کے تو یہ ویلڈنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہمارا سٹرکچر لگ گیا ناظرین یہ ہمارا اس وقت سٹرکچر کے اوپر پلیٹیں بھی تیار ہو چکی ہیں انسٹال ہو چکی ہماری پلیٹیں بھی آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے چلیں یہ ہم نے سنٹر میں تین ایچ کا گیپ چھوڑا ہو گیا یہ اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ اگر ہم یہ دونوں کو جوڑ دیں گے تو ونڈ پریشر زیادہ بن جائے گا یہاں سے پریشر کلیر ہو جائے گا اب ہماری جو نیچے سے پلیٹ لگے گا اس کے درمیان میں تقریباً کو تین سے چار انچ کا گیپ ہوگا تاکہ ہمارا پریشر نہ بنے ہوا کا یہ سب کے درمیان میں ہم نے ایسے چھوڑا سا جیزا ناظرین یہ ایک چھے کلو وارڈ کا انوڈریکس موڈل یہ نائٹروکس موڈل ہے یہ بھی نیا نیا لاؤنچ ہو ہے ابھی ہم یہ بھی اوپر لے کے جائیں گے جیزا ناظرین ہم نے اس دیوار کے اوپر یہاں پہ انوڈر ہینگ کرنا ہے تو یہ ہمارے سارے ٹول ابھی انسٹالیشن کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ ہمارے ٹول اس بوکس کے اندر ہم نے یہ کھول کے رکھا ہے جو جتنے بھی ہمارے پیش سکرو وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ادھر کیبل لے ہمارا انوڈر پڑا ہوگا ہے اور اب ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین ابھی یہ انوڈر کی بیک سائیڈ ہمیں سب سے پہلے اس کا فریم ہنگ کریں گے اس کے بعد پھر ہم اوپر انوڈر ہنگ کریں گے کیے لوگ لست کا غابیت لوگ نیدین کہ چقدر کام سٹارٹ کریں گے ہمز بگرہ ب نهاپر ہوگا موسیقی ہم نے پہلے مارکن کیا ہے اب ہم ہیڈ ڈی مشین سے پروپر ٹھل کریں ناظرین ابھی ہم نے سٹینڈ لگا لیا ہے آپ اس آسا دکھاتے چلیں اس کے اوپر اب ہم نے انورٹر ہنگ کرنا ہے ناظرین ابھی انورٹر اس وقت ہنگ ہو چکے ہم نے یہاں پہ ابھی جو ہماری چھوٹے جنکشن بوکس ہے ڈی بی جس کو کہا جاتا ہے ہم نے وہ انسٹال کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک سیکشن بنایا ہے ڈی سی کا اور اس کو کھول کی دکھا دیتا ہوں آپ کو وائرنگ اس کی کیسے کرنی ہے وہ ایک ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا اس کے پروپر ٹھلیو اس کے اندر ہے ایک سیکشن ہم نے ڈی سی بنا دیا اور ایک سیکشن ہم نے اے سی بنا دیا تو ابھی ہم اس کو وہاں پہ انسٹال کریں گے اور وہ انسٹال کر کے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یہ ہمارے جنکشن بوکس کے سراہ ہو چکے ہیں اور ڈیل مشین کا ہمارا تقریباً ابھی کام ختم ہو چکا ہے لیکن آپ نے کوشی کرنی ہے کہ اپنے صاف کپڑا اپنے ساتھ رکھنا ہے یہ ململ کا کپڑا ہے ٹھیک ہے اور کسی کی کوشی کریں کہ دیوار نہ گندی ہو ٹھیک ہے جی یا آپ نے جیسے ڈیل کا نشان پڑھتے ہیں تو یہ آپ نے ساتھ ساتھ صاف کرنی ہے ناظرین مارا یہ جنکشن بوکس ابھی انسٹال ہو چکے ہم نے وائرنگ سٹارٹ کر دی ہے یہ آپ کو دکھا دیں یہاں پہ لوڈ کا سیپریڈ کنیکٹر لگایا ہو گیا ہے گریڈ کا لگ گیا ہے جنریٹر ہے یعنی کہ جنریٹر کی اپشن دے سکتے ہیں یا یہاں پہ سمارٹ لوڈ ٹھیک ہے جی پاک یہاں پہ بیٹری کے ٹرمینل ہیں اور یہ پی بی سب سے بڑی یہاں پہ انہوں نے اچھی اپشن دیا کہ پی وی کا اب یہاں پہ سمارٹ سوچ بھی لگا ہو گیا ہے اب یہاں پہ پی وی کا اگر تو ڈی سی بریکر لگاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن انہوں نے انٹرنل بھی ایک لگا دیا ہو گیا ہے جی تو ناظرین ہمارے اس وقت تقریبا تقریبا انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ہماری پی وی اوپر سے دونوں یعنی کہ دو پی وی ہیں پی وی ون اور پی وی ٹو یہ بھی دونوں آ چکی ہیں اور ابھی صرف پی وی کے کنیکشن رہے ہیں اور نیچے ہماری بیٹری ابھی نہیں ہے یہ بیٹری کو کنیکشن پہلے ہم بیٹری لگا کے اس کی سیٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم پھر پی وی کنیکٹ کریں گے اور پروپر طریقے کے ساتھ آپ کو باقی بھی سارا دکھائیں گے ابھی بیٹریوں کنیکٹ کرتے ہیں بیٹری ہماری آ چکی ہیں بیٹریوں کنیکٹ کر کے تو اور یہاں پہ ہمارے ہم نے ایک ڈکٹ لگانی ہے تاکہ یہ ہماری ساری فنچنگ آ جائے یہ جتنی بھی ہم نے تھوڑی تھوڑی ایکسٹر تار رکھی ہے تاکہ یہ ڈکٹ کے اندر آ جائے تو یہ اندر کر کے باقی پروپر فنچنگ کر کے آن کر کے پھر آپ کو یہ دکھاتے ہیں اس وقت ہماری انپوٹ بھی آ چکی ہے اور آؤٹپوٹ بھی ہم نے کنیکشن کر دی ہے وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے صرف ہم نے آؤٹپوٹ اب ڈی بی کے اندر سیٹنگ کرنی ہے نیوٹرل پروپر الگ کرنی ہے اور فیز الگ یعنی کہ ہمارا جو سمارٹ لوڈ اس کو لگ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور جو ہمارا جنرل لوڈ اس کو لگ ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو ہمارا انورٹر کی بیٹرییں بھی آ چکی ہیں اب یہ پروپر ہم آپ کو انسٹللیشن کر کے آن کر کے ابھی ہم نے یہ دیکھیں والٹیج جو فیلئر لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے آف کیا ہوگا ہے اس کو کہتے ہیں والٹری پروٹیکٹر یا والٹری پروٹیکشن تو جیسے آن کرتے ہیں پھر آپ کو ساتھ ساتھ گیٹ بھی کرتے ہیں یہ ہماری چار بیٹریان کنیکٹ ہو گئی ہے یہ ہمارا 48V کا پاور بینک بن ہے اور یہ ہم نے پروپر پائپنگ کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر پائپنگ کر کے کنڈور جس کو کہتے ہیں تو ہم نے یہ ڈی سی بریکر کے تھرو ڈی سی بریکر کے تھرو ہم نے اس کو کنیکٹ کی ہے ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ الرحمن تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ سائیڈ پہ انہوں نے یہ سمارٹ سویٹ دیا ہے یہ لائٹ بھی دیئے انہوں نے یہ ابھی آن ہو گیا ہے سسٹم آپ کا اب اس کی پروپر سیٹنگ کریں گے وہ سیٹنگ میں آپ کو الگ ڈیٹیل میں بھی ایک دیئے ہوئی ہے سیٹنگ آپ کو وہاں پہ جا کے چیک کر لی جائے گا ناظرین ایک بات نوٹ کر لی جائے گا کہ یہ ہمارا انورٹر 6 کلو وارٹ کے ہے جو کہ ہمیں پینل جو ہم نے لگائے ہیں وہ 3 کلو وارٹ کے اس وقت ہیں تو ہماری کنزمشن یہ آپ کو شو ہو رہی ہے اور 6 کلو وارٹ کے انورٹری سے بھی لیے لگائے کہ نیکسٹ جو ہے پلیٹیں ہماری بھڑھنے کی اپشن ہے ابھی ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ کو ساتھ بتاتے چلیں کہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ سیٹنگ کی ویڈیو پروپر ایک بنا کر کہ وہ میں ایک الگ سے ویڈیو ڈال دوں گا ٹھیک ہے موسیقی موسیقی موسیقی